اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں متنجن رنگ والے چاول جو کہ وائٹ چاول رنگ ڈال کے بنائے جاتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانے بھی لیکن بہت سے لوگ اس میں فس جاتے ہیں اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ بالکل مزا نہیں کراتے تو آج بنائیں گے ہم ایک ایک چاول الگ الگ نظر آئے گا اور ربڑ کی جیسا بھی نہیں ہوگا نرم ہوگا سوفٹ ہوگا تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے پانی لیا ہے تقریباً تین سے چار لیٹر پانی ہے ایک کلو چاول ہم بنائیں گے تو پانی میں ہم نے ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے اور چھے سے سات چھوارے لیے تھے ان کو درمیان سے کٹ لیا اس کے بیج نکال کر ڈال دیا ہے یہاں پر میں نے سلہ چاول لیے تھے یہ کائنات والے سلہ چاول ہیں تو ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہاں پر پانی جو ہے اس میں بھائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں چاول ڈال دیں گے تو چاولوں کے اندر جو پانی سا وہ ہم نے نکال دیا ہے سارے چاول اچھے سے برتن صاف کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں چاولوں کے شائننگ کے لیے ایک ٹیبل سپون وینگر سرکہ اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ایک بار چمچ چلا دیں گے اور ان کو بھائل آنے کا انتظار کریں گے اچھے سے بوائل کرنا ہے اس کو ہم نے یہاں پر اتنا بوائل کر لینا ہے کہ یہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ تک کک ہو جائیں بس ہلکی اسی قصر رہ جائے اور جب آپ بوائل کر رہے ہوں تو اوپر سے کور لگا دیں اور یہاں پر میں نے دو لیمو لیے ہیں ان کو اس طرح سے ہلکا ہلکا اوپر سے رگڑیں گے تاکہ اس کا باہر والا جو چھلکہ ہے وہ اتر جائے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے آگے اور اس سے فلیور بہت ہی لاجواب بن جاتا ہے چاولوں کا جو بھی چاول کھائے گا ان چاولوں کا دیوانہ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے ان کو اس طرح سے گریٹ کر لیا ہے اور جو لیمو ہے ان کا رس ہم نے نکال لینا ہے رس نکال کر سائیڈ میں رکھ لیں گے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے ان دونوں چیزوں کا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن دبالیں تاکہ ہماری سبی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو متنجن چاول جو ہیں یہ کیسے لگتے ہیں کون سے شہر میں بیٹھ کے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کائنات کا سلہ چاول ہے تو یہ کتنا لمبا ہوتا جاتا ہے یہ کافی لمبے ہو جاتے ہیں کائنات کے جو چاول ہوتے ہیں تو اگر کچھی باسمتی پکانی ہو تو آپ کائنات دبل سٹیم لیں اور اگر سلہ بنانا ہے تو اس میں بھی کائنات کو ہی استعمال کریں بہت لا جواب ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ان کو تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ تک ٹینڈر کر لیا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہم نے چولا جو ہے بند کرنا ہے اور ان کو الگ نکال لینا ہے ان کا جو پانی ہے وہ باہر نکال دینا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اسی پانی کے اندر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور جو آپ نے چھنی استعمال کرنی ہے وہ اس طرح کی ہو کہ اس میں پانی سارا نکل جائے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ململ کے کپڑے کی بجائے نارمل موٹے کپڑے کی مدد سے چھانتے ہیں تو اس سے پانی جو ہے اس کے اندر رہ جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے پانی سارا نکال دیا ہے ڈین کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ایک ایک چاول الگ لگ نظر آ رہا ہے آپ کو اب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک کڑائی لیا ہے اس میں دو سو پچاس ایمل کوکنگ آئل ڈالیں گے ایک کپ کے قریب اور اس میں پانچ سے چھے الائچیاں ڈال دیں گے چھوٹی والی ان کو جسٹ تیس سیکنڈ کے لیے ہم نے اس آئل کے اندر فرائی کر لینا ہے اور اب ہم اس میں دو سو پچاس ایمل جو ہے وہ پانی ڈالیں گے اور پانچ سو ایمل جو ہے وہ دودھ ڈالیں گے دودھ جو ہے آدھا لیٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک کلو چینی ایڈ کرنی ہے اس کے اندر اور چاول جتنے چاول ہوں اتنی ہی چینی ایڈ ہوتی ہے اس میں چاولوں کے برابر چینی ڈالتی ہے تب ہی جا کے میٹھا جو ہے وہ برابر رہتا اب ان کو ہم نے ہائی فلیم پر گرم کرنا ہے اتنا پکائیں گے کہ چینی جو ہے وہ اچھے سے میلڈ ہو جائے یہ والے چاول جو ہے نا یہ بہت سارے لوگ بناتے ہی نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ چاول صحیح بن نہیں پاتے ربر جیسے ہو جاتے ہیں پھر کھائے نہیں جاتے اور بہت سے لوگ نک سے نکالتے ہیں تو اس ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کے چاول بلکل ایسے ہی بن جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں چینی اچھے سے گھل گئی ہے اور میں نے یہاں پر جو دو لیمو لیے تھے ان کا رس جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے کیا ہوتا تھوڑی سی کھٹاس آ جاتی ہے اور فلیور جو ہے بہت اللاجواب بن جاتا ہے اب ہم نے چولے کا فلیم تھوڑا سلو کر لینا ہے اور اس میں چاول ایڈ کرنے کیونکہ اس میں بوائل آ رہا ہے تو یہ باہر جانے کے چانس ہے جیسی ہم چاول ایڈ کر لیں گے پھر دوبارہ ہم نے چولے کا فلیم جو ہے وہ تیز کر لینا ہے یہ چاشنی ریڈی ہو چکی ہے اب ایک کلو چاولوں کے لیے یہ پرفیکٹ ریسپی ہے اب اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ہم نے اس میں سارے ایڈ کر دیں گے اچھے سے جو برتن ہے وہ صاف کر کے اور یہاں پر حلکے ہاتھوں سے سارے چاول ان کو مکس کریں گے اور آگ کا فلیم ہم نے ہائی کر دیا ہے دوبارہ سے تاکہ جلدی سے اس میں جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور یہ پانی ہم نے کمپلیٹ بھی ڈرائی نہیں کرنا اور یہاں پر جو دم لگایا جائے گا وہ دم اس کو جو لگانا ہے وہ ہم نے چالیس پینتالیس منٹ لگانا کیونکہ جو دیکھ والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی دم لگاتے ہیں اور ہم نے گھن میں جو ہوتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ دم لگاتے ہیں تو اب بس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ پانی بلکل کم رہ گیا اس پوائنٹ پہ ہم اس کو چاولوں کو اوپر سے برابر کریں گے اور اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہوں ہیں وہ اوپر گارنش کر دیں گے جس میں ہمارے پاس ہے جی بادام ہے تھوڑے سے ان کا چھلکہ ہم نے اتار لیا ہے تھوڑے سے کاجو ہیں اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سی کشمش ایڈ کر دیں گے اور کشمش کے بعد ہمارے پاس تھوڑا سا کھویا ہے کھویا جو ہوتا ہے نا وہ چاولوں کے میٹھے چاولوں میں بہت زیادہ مزدار لگتا ہے تو یہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ آپ لاسٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ بھی ایڈ کر دیں گے اس پوائنٹ پہ ایڈ کریں گے تو یہ پگل کے چاولوں کے ساتھ ہی مکس ہو جائے گا جس سے فلیور اور بھی زبردست آئے گا اب جو ہم نے لیمو گریٹ کیا تھا وہ چھلکے بھی اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ خوشبو بہت ہی اچھی بن جاتی ہے اب اس کو ہم نے دم لگا دینا ہے اور یہ تیس منٹ کے لیے ہم اس کو دم لگائیں گے تیس منٹ کے بعد ہم نے اس کا دھکنا کھول کے اس میں تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد بیس منٹ اور دم لگانا ہے تو دم دیکھیں بلکل ہلکی آنچ کے اوپر ہے یہاں پر ہم نے تیس منٹ کے بعد دم کھولا ہے تو تھوڑا سا ہم نے اس میں کھوپرا ایڈ کر دیا ہے تین کلر میرے پاس سے ریڈ اورنج اور گرین تو ان کو ہم نے تھوڑا تھوڑا دا دیا اس ٹائم پر آپ نے کلر ایڈ کرنا ہے پہلے اگر کلر ایڈ کریں گے تو وہ سارے چاولوں کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور تھوڑے سے میرے پاس رس گلے تھے وہ ایڈ کر دیا ہیں اب دوبارہ ہم نے اس کو بیس منٹ کے لیے دم لگا دینا ہے اور بیس منٹ کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک دیکھیں کیسی لا جواب آگئی ہے اور یہ طریقہ جو ہے یہ چاول بنانے کے لیے بہت ہی لا جواب ہے دیکھیں ایک ایک چاول جو ہے وہ الگ الگ کھلا کھلا نظر آ رہا ہے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیجئے گا کمنٹ بھی کر دیجئے اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ